توہیٹ ٹی وی جلد لا رہا ہے ایک ایسی شخصیت کا اہم ترین انٹرویو جنہوں نے آفتاب گولڑا شریف حضور قبلہ بابو جی قدیس حصر العزیز کے دست حق پرست پر نائیٹین ففٹی ٹو میں باعت کی جن کے اساتذہ میں حضرت محدث عظم پاکستان قدیس حصر العزیز جیسے اقابر اور جن کے تلامزہ میں حافظ محمد عبدالسطار سعیدی صاحب جیسے مہر تعلیم شامل ہیں حالات حضرہ پہ ان کا تاریخ ساز معلومات سے لبریز باطل شکن اور فیصلہ کن انٹرویو داکٹر جلالی زیدہ شرفہو کی حمایت اور اختلاف رہ والوں کو دعوت فکر حضرت قبلہ شیخ العدیس مفتی محمد سلیمان رزوی زیدہ شرفہو محتمیم جامعہ انوار رضا اسلام آباد توہیٹ ٹی وی کے افیشل یوٹیوب چینل پہ پچیس فروری بروز جمرات شام چھیں بجے اپلوڈ کیا جائے گا انیس سو پینسٹھ سے اپنے اساتوہ میں سے دو کے نام لے کر باقیوں کو بغیر نام کے اشادہ سواب کرتا ہوں انیس سو پینسٹھ سے اب تک ہر روڑ جامعے میں پڑا ہے دو کے نام لیتا ہوں اللہمہ ہزاروی اور مہدر شاہد نام لے کرتا ہوں ان کے اشادہ سواب کے باقی اشادہ سواب کے باقی اشادہ میں نبی صاحب ایک بہت بڑے آدم بذرے ہیں لیکن کم سے کم بارہ ملک میں نے دیکھیں اور بارہ ملکوں میں نے بڑھایا بیٹھ کر بارہ میں جو کچھ دکھایا تاجداری گولرہ نے کہ جو محکب تاجداری گولرہ کا ہے وہی محکب اپنایا ہے کملا راڑ راڑ جائی صاحب کی ہواہے میں آپ کیا فرمایا ہے میں سمجھتا ہوں اس اسلوب کا آدمی کارمی صاحب کے باقی کو انداز اپنا اپنا ہے لیکن یہ آدمی کو کچھ کم نہیں ہے اب دیکھیں جو آدمی ساتھ ساتھ کرتے ایک محضور پر بولے اب مہد چند مخصوص باتیں یاد کر کے انہیں دیان کرنا یہ تو افکاری آراد بنی ہیں یعنی ساپ ساپ کنٹے شنیدہ نہیں ہیں پانچ پانچ کنٹے کے درست میں کافی میرے شاگرد ہیں لاہور میں اب دستار سنیت تو اس کمان ہے یہ ہے کہ جتنی اہل سنت کی واقعاتی ہے جتنا کام ہے رسولت کا آپ نے کیا ہے یا کر رہے ہیں میں سمجھوں جو اتنا عام آدمی کے بارے ہیں مجھے رہا تھا کہ میں نے جب پہلی مردہ کوئی اشتہار دیکھا ایک کو اس میں غالباً جو میں سمجھا ہوں وہ یہ تھا کہ کادمی صاحب کا اشتنے گرامی بھی تھا بلیالو شاہب کا اشتنے گرامی بھی تھا مرشاہ صاحب کا اشتنے گرامی بھی تھا ان لوگوں کو اشتہار میں آپ کے اصابتوں میں شمار کیا گیا تھا تو میں خود حیران تھا خوش تھا کہ بھئی یہ آدمی کو بڑھا میں نے دیکھا نہیں نہیں نہ دیکھا نہیں سنا بڑھا کہ اشتہار پڑھا کہیں رسولتے میں تو میں سمجھا تھا کہ غالبا ریچے آدمی اگر ہوا کہتا نہیں یوں یا جیسے اشتہار میں لکھا گیا ہے تو میں سمجھا ہوں یہ آدمی یقینا خوش قسمت ہے موسیقا موسیقا موسیقا